ملک کے وزیر آزم زہمت دی گئی تو ہمارے ملک کو وجہ ذرا بیان کیجئے گا بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے تو شکریہ مجھے موقع دینے کا اور مجھے میری آواز قوم تک پنچانے کا اور دوسری بات یہ کہ آپ کے سوالات میں ہمیشہ بسے مجھے اچھے بھی لگ رہے ہیں لیکن آپ کے سوالات میں مجھے ہمیشہ غصہ نظر آ رہے ہوتے ہیں اور آپ اپنے سوالات ایسے پوچھ رہے ہیں جس طرح کی وکیل کورٹ میں جا کے پوچھ رہے ہوتے ہیں تو یہ کہ عالمی جو کانفرنس ہو رہی ہے اس میں یہ کہ شاید ہماری کار کردگی اتنی اچھی ہو کہ اس کو اچھا نہ لگاؤں روحہ میں نہ بلائاؤں آپ دیکھ رہے اس محولیات کے اوپر ہم کتنا کام کر رہے ہیں یہ علد بات ہیں کہ پاکستانی عوام ان سے اشنان نہیں ہے اور اگر اس کی اوپر ایک ویڈیو چل رہی ہے ٹویٹر کے اوپر آپ دیکھ لیں کہ جہاں پہ ہم نے بلینٹری سنامی کے مد میں کام کیا تھا وہاں پہ بڑا تول پول ہوئے ہیں کیونکہ ہم ان سے ناشنا ہے لیکن اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتے کہ ہم نے جتنا بلینٹری سنامی کے اوپر جتنا کام کیا شاید دنیا میں کہیں ہو اور انشاءاللہ ان کے نتائج بہت جلد آنے شروع ہو جائیں گے سر وہ جو کام آپ نے کیا تھا اگر آپ اجازت دیں تو میں ان کاموں پر بھی تھوڑا سا جاؤں گا ظاہر ہے آپ پہلی مرتبہ میرے شوہ میں شرکت کر رہے ہیں آپ نے شوہ میں شرکت کروانے پر میرا شکریہ ادا کیا سر میری تو کوشش ہوتی ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یا جو بھی حکومت ہو میں اس کے لوگوں کو شرکت کروا کر کے اپنا دال دلیا چلاتا رہا ہوں لیکن یہ پہلے پروگرام کے بعد ہی کچھ سرکار میری روٹ سے جاتی ہے بہرحال دیکھتے ہیں آپ کا صبر کتنا ہے آپ نے بات کی کہ ہم نے شاید اتنا اچھا پرفارم نہ کیا ہو سر یہ بڑی حیران کن بات ہے کیونکہ ہمارے آپ کے ہم سب کے منتخف وزیراعظم بین القوامی سطح پر قوم کو بارہا ہمیں یہ بتا چکے ہیں کہ ہم نے انتہائی بہترین پرفارمس کیے ہم نے بلینٹری لگائے ہیں ہم نے یہ کیا اور ہم نے وہ کیا اور آپ کہہ رہے ہیں کہ شاید ہم نے اچھا پرفارم نہیں کیا یہاں آپ کی اور سپریم کورٹ کی میرا خیال ہے کہ ٹون ایک جیسی ہو جاتی ہے پی ایم یہاں ایک پیج پہ آپ جیسے آپ جیسے ممبرانی نیشنل اسمبلی کے ساتھ نہیں ہے آپ کو اس بات کا ادراک تو ہے نا دیکھیں جی میں نے یہ نہیں کہا ہے کہ شاید ہماری پرفارم اچھی نہیں ہو بلکہ میں نے کہا ہے شاید ہماری پرفارم اچھی ہو اس وجہ سے نہیں بلائے اور دوسری بات آپ کہتے ہیں کہ ہماری شو میں پر نہیں جاتا ہے میں آؤں گا لیکن کر کے جواب بھی نہیں لیتے تو میں کیا کرو دیکھیں میں آؤں گا آپ کے شو میں لیکن سوال یہ ہے کہ آپ نے بھی ایک تجزیہ نگا رہا اور انکر بن کے سوال پوچھنے یہ اگر اس طرح جس تنداز سے آپ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو پھر پی ملینہ اور پی پس پارٹی بلانی کی کیا ضرورت ہے تو میری خیال میں آپ اس کے پوکل پر سپوک پرسن کی جگہ بیٹھ جائیں اور کسی ایک نیوٹرل صحابی کو بٹھا دیں اچھا نیوٹرل صحابی کی ریفنیشن درہ بتائیں گے میں تھوڑا سا موضوع سے میرا خیالیں ہڑ جاتے ہیں ہم لوگ اسے آخری پروگرامی تصور کرتے ہیں نیوٹرل صحابی کیا ہوتا ہے وہ جو اپنے پروگرام کا آغاز تبدیلی کا نعرہ لگا کر کے کرے نواز شریف کو گالیاں بک کر کے کرے آسے والی زرداری کو لانتان کر کے کرے حضرت عمران احمد خان نیازی رحمت اللہ علیہ کر کے کرے وہ جو آپ نے ایک پھلجڑی کو کسی چینل پر بٹھا رکھا ہے پرائم ٹائم سلوٹ پر وہ جو آپ نے ایک باقاعدہ کچھ چینلز کو گودھ لے رکھا ہے جن کی صبح اور شام عمران خان کی مدد اور پاکستان پیپلز پارٹی اور نون لیگ کو مغللزات بک کر کے ہوتی ہے اسے آپ صحافت کہتے ہیں حضرت اگر آپ اسے صحافت کہتے ہیں تو پھر میرا خیال ہے آپ کا انتخاب یقیناً غلط ہے آپ جب تک کفے افسوس ملی ہے میں آپ تک دوبارہ آتا ہوں علی پرویز ملک صاحب سر میری آواز سنائی دے رہی ہے مجھے ایک سیکنڈ دے دیجی ایک سیکنڈ دے دیجی علی پرویز صاحب آپ سے پہلے میں سر پورے پروگرام میں ابھی تو کھیلتے رہی ہیں تھوڑا سا توقف اگر آپ سرین تمہیں آپ کی طرف آتا ہوں دوسرے مہمانوں سے بھی ذرا چونچ لڑا لوں علی پرویز ملک صاحب آپ مجھے سن سکتے ہیں جی بلکل آرفین صاحب میں بلکل سن سکتا رائٹ سر سر میں یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ انوائرمنٹل لسٹ ہونے کا دعویٰ بھی کیا الحمدللہ سمبہ الحمدللہ گل زفر خان صاحب کے دعویٰ کے مطابق ہم نے ایکسپشنلی ویل کارکردگی کا مظاہرہ بھی کیا تاہم یہ جو بائیڈن کی بسارت کی کمزوری سمجھی جائے کہ اس نے پاکستان کو اس ایک عالمی سمیٹ میں شرکت کا موقع نہ دیا جہاں نریندر موزی جیسا قصاب اور بنگلہ دیش کی ایک نام نیاد وزیر آزم بھی انوائٹ کی گئی ہیں سر اس معاملے پر آپ کی ماہرانہ رائے بسم اللہ الرحمن الرحیم بہت شکریہ آرفین صاحب آپ نے اپنے پروگرام میں یاد کیا میں آپ کے سوال پہ آنے سے پہلے صرف جو اپنے حکومت کی طرف سے جو ہمارے دوست آپ کے پروگرام کے اندر خان صاحب آئے ہیں میں ان سے گزارش یہ کروں گا کہ تھوڑا تحمل کے ساتھ حوصلے کے ساتھ کرتیسسم کو برداشت کرنے کی صلاحیت اپنے اندر پیدا کریں کیونکہ جو حکومتیں وقت ہوتی ہیں اسی کی اوپر انگلیاں اٹھائی جا سکتی ہیں میرے سے میری کارکردگی کے بارے میں تو آپ پوچھ نہیں سکتے تو تھوڑا سا حوصلے سے تحمل کے ساتھ یہاں پہ ہم پرسنل ناؤں ایشیو کے اوپر بات کریں تو میرے خیال سے پروگرام کا محول بہتر رہتا ہے اب جہاں تک جو آپ نے کلائمٹ سمٹ کی بات کی دیکھیں اس کے اندر صرف انڈیا اور بنگلاج دیش سے مہمانوں کو نہیں بلایا گیا وہاں پہ چھوٹے چھوٹے ملک بھٹان جیسے جو ملک ہیں ان کو بھی نمائندگی کا حق دیا گیا ہے اور ہمارے وزیر اعظم صاحب جو انوائرمنٹلسٹ اپنے آپ کو کہلاتے ہیں آپ نے بالکل ٹھیک کہا وہاں پہ ان کو مدو نہیں کیا گیا جو کہ ایک افسوسناک میرے خیال سے ہمارے ملک کے لیے ایک لمعہ فکریہ ہونا چاہیے پر عارفین صاحب جو گزارش ہے نا میری آپ سے وہ یہ ہے کہ دیکھیں دنیا کے اندر ان لوگوں کی عزت کی جاتی ہے ان لیڈران کی عزت کی جاتی ہے جو اپنے رویے کے ساتھ نہ صرف ملک کے اندر عزت کماتے ہیں پر اس کے ساتھ ساتھ دنیا کے اندر اپنی پرفارمنس اور اپنے سٹیچر کے تھرو اپنی کوالٹیز کو منواتے ہیں انفورچنٹلی ابھی آپ پاسٹ میں دیکھیں ہکمران آئے ہیں جن کو دنیا نے اپنے پاس کبھی مدو کرنے کی تکلیف نہیں کی آپ جو ڈانلڈ ٹرمپ صاحب کی جو ابھی پچھلے چار سال جو ہکمرانی امریکہ کے اندر خود رہی ہے جب وہ دنیا کے اندر ٹریول کرتے تھے تو ان کے اپنے ذاتی کانڈکٹ کی وجہ سے آپ نے نہیں دیکھا کہ دنیا کے اندر کس وارمت کے ساتھ یا لیک آف وارمت کے ساتھ ان کو ریسیف کیا جا سکتا تھا تو گزارش یہ جو لوگ نفرتیں بیچتے ہیں لوگوں کو سمیٹنے کی قوت نہیں رکھتے اداروں کو اپنے مخالفین کی آوازیں بند کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں کبھی ایف آئی اے کے ڈی جی کو بلا کے تنگ کرتے ہیں تو یہ ساری کی ساری جو چیزیں ہیں دنیا کے اندر انٹرنیشنل پریس کے اندر کور ہوتی ہیں اور جب آپ کی ریزیو میں یا گیسٹ لسٹ بنائی جاتی ہے تو ملک دیکھتے ہیں کہ آپ جس لیڈر کو اپنے پاس بلانے جا رہے ہیں اس کا اپنے ملک کے اندر کیا مقام ہے اس کا دنیا کے اندر یومن رائٹس کی یہ ساری جو چیزیں ہوتی ہیں گلزفر خان صاحب یہ نکتے آپ ذرا کائنڈلی نوٹ فرما لیجئے ان کا فردن فردن جواب بھی آپ سے لوں گا پہلے جاؤں گا آجز دھامرہ صاحب کے پاس آجز دھامرہ صاحب آپ میرے ساتھ ہیں جی میں آپ کے ساتھ سر پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہوئے سب سے پہلے میں آپ کو یاد دلاتا چلوں کہ آپ کی پارٹی کے موجودہ چیئرمن صاحب آصف علی زرداری صاحب آپ کے قائد تحریک پاکستان میں ایک مرتبہ اگر آپ کو یاد ہو تمہیں یاد ہو کے نہ یاد ہو منسٹر فور انوائرمنٹ بھی رہ چکے ہیں سر پاکستان کو انوائرمنٹ کے حوالے سے وہ جو ایک سبکی کا یا خفت کا سامنا کرنا پڑا ہے ہم اس پر چند آسو تلاش کرنا ہے اگر آپ کے پاس ہوں تو ذرا ادھار دیجئے دیکھیں نورو نارفین میں آپ سے اتفاق کرتا ہوں کئی باتوں پر اتفاق نہیں ہوتا مگر آج کی بات پر اتفاق ہے کہ بیسیت قوم ہم دنیا میں ایک اہم ایشو جو ہے آج انوائرمنٹ کا ہے